سبسکرائب کریں اپنے یوٹیوب چینل سمرات میڈیکل نامر کو اور ساتھ میں دبائے بیل آئیکن کو ہمارے سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے نمسکار دوستوں آج ہم لوگ جانیں گے پوٹیکس پیڈی سیرپ کے بارے میں یہ چار دباؤں کا مشرن ہے جس میں ایمبروکسول 15 ایم جی تربوٹالین سلفیٹ 1.25 ایم جی گوی فینیسین 50 ایم جی تتھا منتھول 1 ایم جی ملا ہوا ہے اس سیرپ کو کووینٹس میڈی لیپس پرائیویٹ لیمیٹیڈ دورہ بنائے جاتا ہے جو 60 ہمل کے کونٹیٹی میں آپ کو 53 روپیہ 90 پیسہ کے قیمت پر کسی بھی میڈیکل سٹور پر ایجلی مل جاتا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے جانیں گے پوٹیکس پیڈی سیرپ کا اوپیوگ کس طرح کے کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے تدھا پوٹیکس پیڈی سیرپ کا اوپیوگ کرنے کے بعد اور کیا کیا دوسپرحاب ہو سکتا ہے ان ساری جانکاری کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستوں پوٹیکس پیڈی سیرپ کو خاص کر بچوں کے لیے بنے جاتا ہے اس کا اوپیوگ بھلگم والی کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوستوں اس میں جو ایمبروکسول ہیڈرو کلورائیڈ ملا ہوا ہے یا میکولائٹک میڈیسین ہے جو بھلگم کو پتلا اور ڈھیلا کرتا ہے جس سے بچے کو جو کوف ہوتا ہے کوف کے وجہ سے سانس لینے میں پریشانی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹربوٹائلین سلفیٹ کا کم وائیو مارگ کو ستھل کرنا اور وائیو مارگ کو کھولنا ہوتا ہے گوئے فینیسین ایک اسپیکٹو رینٹ ہے جو بھلگم کے چپ چپاہٹ کو کم کرتا ہے اور وائیو مارگ سے ہٹانے میں مدد کرتا ہے جس سے بھلگم آسانی سے باہر آ جاتا ہے تتھا منتھول اتدھک کھانسی کو اور گلے کے خراس کو کم کرتا ہے جس سے گلہ کٹکٹانہ کم ہو جاتا ہے فلسوروب کھانسی بھی کم ہو جاتا ہے اصتھما کے لکچن والی کھانسی میں کافی گنکاری ہے جس بچے کو پنجرہ مارتا ہو اس میں بہت اچھا کم کرتا ہے بچوں میں ہونے والا گمبھیر سمسیہ نیومونیا میں جب بچے کو سردی کھانسی کے ساتھ بکھار ہو جاتا ہے تتہا اتدھک بلگم کے وجہ سے بچے کو سانس لینے میں پریشانی ہوتا ہے چھاتی میں درد کرتا ہے جس سے بچہ بیچین ہو جاتا ہے اور اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھنے پر سیٹی جیسی رونکائی کا آواز سنائی دیتا ہے تب بھی ڈاکٹر دوارہ اس سیرپ پوٹیکس پیڈی کا اپ پریسکرائب کیا جاتا ہے جو میں ہونے والا برونکائیٹس جیسی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی پوٹیکس پیڈی سیرپ کا اپیوک کروایا جاتا ہے اب جانیں گے سیرپ پوٹیکس پیڈی کے ڈوجیز کے بارے میں تو دوستوں ایک سے ڈیڑھ سال کے اوپر کے بچے کو ڈھائے میں صبح سم یا دن میں تین بار دیا جا سکتا ہے تتھا پانچ سے چھ برس کے اوپر کے بچے کو پانچ امیل دن میں دو تین بار پرتی دن دیا جا سکتا ہے اب جانیں گے پوٹیکس پیڈی سیرپ کے اپیوک کرنے کے بعد آپ کے بچے کو کیا کیا پریسانیاں کیا کیا دوسپرحاب ہو سکتا ہے اس بارے میں تو دوستوں اس سیرپ کا اپیوک کرنے کے بعد آپ کے بچے کے سر میں درد کر سکتا ہے پیٹ میں درد کر سکتا ہے تتھا نیند نہیں آنے کی سمسیہ ہو سکتا ہے یہ ان کے کچھ سادھارن سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سیرپ کے بارے میں اور کسی بھی طرح کے جانکاری کے لیے کومنٹ کیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے تتھا چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد موسیقی موسیقی